ساپور کے ریلو میں اس وقت سنسنی فیل گئی جب یہاں کے پاس لگتی جنگلوں میں ایک ادھیر محلہ کا شب برامت ہوا دراصل محلہ اور اس کا پریبار جھاڑو بنا کر انہیں بزار میں بیچنے کا کام کرتا ہے اور بیتی بودبار شام کے قریب چار بزے محلہ اپنے گھر سے جنگلوں میں خضور کی ٹہنیاں کاٹنے گئی تھی لیکن جب ودیش شام تک گھر باپیس نہیں آئی تو انہوں نے ریلو پنچائد کی پردھان شیمہ رانے کو اس بارے میں اطلاع کیا شیمہ رانے نے تراند پریزنوں کے کہنے پر ساپور پولیس ٹیشن میں اس ماملے کو لے کر سوچت کیا یہ چار بزے آئی تھی یہ اور پین جنگل میں اس کے بعد یہ جو اپنے پتے ہیں پتوں کو لیا جھاڑو کا کام کر کے ہیں اور اس کے بعد چار سی بزے کے قریب جو ہوا اس کے ساتھ کے ساتھ بھی اور جب مجھے پتا لگا بارہ بزے رات کے باتا لگا میرے کو اور میں بارہ بزے یہاں پوشی تھی اور میں نے کہلے پولیس ٹھانے میں فون کیا اور ٹھانے والوں کے ساتھ نے آگی تھی بیتی مہینوں میں ہوئی گھٹناؤں سے سبق لیتے ہوئے پولیس نے بھی تراند پنچائد پردھان اور مہلا کی پریزنوں کے ساتھ مل کر لاپتا ہوئی مہلا کی خوز بھی شروع کر دی آدھی رات ہو جب پولیس ٹیم مہلا کی خوز کرتی ہوئے رہلو کے سمسان گھاٹ پر پہنچی تو وہاں انہیں لاپتا ہوا ادھیر مہلا کا سندگد حالت میں شب برامت ہوا گھٹنا کی سوچنا پا کر پولیس کے آلادکاریوں نے موقع پر آ کر سیدھی کا زائزہ لیا اور ستانی لوگوں سے پوچھتاش کے بعد حدتے کا معاملہ درز کر پیڑیت پریزنوں کو اروپی کی گرفتاری تراند کرنی کی بات گئی ہے قابلے گوھر ہے کہ بیتی مہا فروری میں جوالی کی جول پنچائد میں اور دھرمشالہ کے سدھوارے سے دو یفتیاں لاپتا ہو گئی تھی اور جب چھانبین کی گئی تو دونوں کی شب برامت کیے گئے پہلی نظر میں سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس خرکنا کو آپ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے مردر میں کیسے کر دیا ہوا ہے سر کوئی جو درستی کسی طرح کی کوئی ہے سر یہ کس موٹم کی پیر ہو جائے گا